السلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ترمزی ہوں پروفیسر آف ای ان ٹی فیصل آباد آج ہم سماغ اور اس کے ناک گلے اور سارے جسم پہ اثرات پہ بات کریں گے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سماغ کیا ہے سماغ لفظ بنا ہے سماغ اور فاغ سے اور فاغ کیا ہوتی ہے فاغ یہ ہوتی ہے کہ جس جو ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ جب تیمپریچر کم ہوتا ہے جب ہوا کا تیمپریچر کم ہوتا ہے جیسے سردیوں کی راتوں میں تو وہ جو فائن دست پارٹیکل ہوا میں موجود ہوتے ہیں اس کے ارد گلد یہ جو وارٹر ویپرز ہوتے ہیں جو کہ وہ ابزورب نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ائر کی کپیسٹی زیادہ ٹیمپریچر میں زیادہ ابزورب کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے اور کم ٹیمپریچر میں وہ ان بخارات کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ بخارات ہوا میں فائن دست پارٹیکل کے ارد گلد جمع ہوتے ہیں اور وہ پھر فاغ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں فاغ ہیلڈی ہوتی ہے اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور اس کا صرف نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے ویزیبلیٹی متاثر ہوتی ہے یعنی سفر کرنا ہو ہائی ویز وغیرہ پہ یا جو پلینز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں دوسری طرف سماغ یہ ہے کہ جب ہوا میں سماغ بڑھ جائے جیسے کہ انڈسٹریل فیونز ہیں جیسے کہ پاور پلانٹس ہیں جیسے کہ موٹر وہیکلز ہیں وہ کاربن اور نائٹروجن آکسائٹ چھوڑتی ہیں وہ جو ذرات ہوا میں جب ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یہی فینامینا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وارٹر ویپرز ان کے اردگرد جمع ہو کے وہ ہوا میں ہمیں نظر آتے ہیں سماغ جو ہے وہ کالی ہوتی ہے وہ اس کی ویزیبلیٹی بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ کالا نظر آتا ہے اور سماغ کے ہماری صحت پر بہت گرے اثرات ہوتے ہیں اب سماغ کا جو دھوائیں وہ کہاں سے آتا ہے اس کے سب سے پہلے سورس جو ہے وہ کول وارٹر کول پاور پلانٹس ہیں یعنی کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریل فون جہاں بھی انڈسٹری زیادہ ہوگی اس سے بھی سماغ نکلے گا اس کے بعد یہ موٹر ویہیکلز جو دھوائیں چھوڑتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو بھٹے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ سگرٹ سموکنگ سگار سموکنگ یہ بھی سارے ملکے یہ جو دھوائیں ہوا میں کٹھا ہوتا ہے اس سے سماغ بنتی ہیں اور اس میں جو زہریلے اثرات جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا وہ کاربن کے ہوتے ہیں اور نائٹروجن آکسائیڈ ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم پر کیا اثرات اس کے ہوتے ہیں اس کے اثرات یہ ہیں کہ جب یہ زہریلے ضررات ہمارے جسم میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ اور ناک میں اور گلے میں پہنچتے ہیں تو ہمارا جسم ان زہریلے اثرات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے رییکٹ کرتا ہے تو اس کا رییکشن یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے ناک سے نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے ناک میں چھینکیں آنے لگتی ہیں اور گلے میں خارج شروع ہوجاتی ہے اور خانسی شروع ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کی اپنی کوشش ہے تاکہ وہ ان زہریلے اثرات سے چھٹکارہ پائیں اور اگر وہ نہیں پا سکتا ہے تو پھر ہمارے جسم میں سوزش شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم انفلمیشن بھی کہتے ہیں اس سوزش سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ناک بند ہونے لگتا ہے ہماری آنکھوں میں خارش ہوتے ہوتے اس کے بعد ہماری آنکھیں سوج جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے گلے میں بھی سوج ہو جاتی ہے اور ہمارا جو لنگز ہیں ان میں ہمیں بلوکش شروع ہو جاتی ہے اور اگر آلڑی مریض کو ایستما ہو تو وہ ایستما ورسن ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اور الرجی میں کیا فرق ہے الرجی کرائنائٹس بھی ہوتا ہے اس کی بھی ایسی ہی علامات ہوتی ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرجی صرف الرجی والے انسان کو ہوتی ہے جو الرجی پیشنٹ ہے اس کو ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے جب وہ چیزوں کا سامنا ہوتا ہے عام پبلکوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن سماغ ٹاکسک مٹیریل ہے تو اس ٹاکسیسٹی تمام لوگوں کو یقصہ متاثر کرتی ہے لیکن اس کے اثرات کی نویت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ایک مریض میں کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں مثلا ایک الرجی کا پیشنٹ ہے مثلا ایک مریض میں ناک کے غدود ہیں وہ زیادہ سائز میں بڑے ہوئے ہیں مثلا ایک ڈی این ایس کا پیشنٹ ہے مثلا ایک ایستما کا پیشنٹ ہے اور اسی طرح ابنورمل غدود اگر ناک میں ہو تو یہ چیزوں سے اس کا سسٹم پہلے ہی کامپرومائز ہوگا تو جب ایسا ہوگا تو سماغ کے اثرات بھی عام لوگوں کے نسبت اس پر زیادہ زہریلے اثرات مرتب کریں گے سماغ کی وجہ سے مریض جو ہے اس کی یہ علامات جب ظاہر ہونے لگیں تو اور ویسے بھی آپ کو جب سماغ نظر آئے فضاء میں جو بلیکش دھوہ ہوتا ہے اور اب تو حکومتوں کی طرف سے آپ کو اطلاع بھی دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اس کے کچھ کام تو وہ ہیں کیونکہ حکومتوں نے کرنی ہے اس میں ظاہر ہے پول پاور پلارٹس جو ہیں ان سے نجات حاصل کی جانی چاہیے اور کیونکہ وہ زیادہ محولیاتی علودگی کرتے ہیں اس کی بجائے سولر پاور اور دوسری طریقے وہ استعمال ہونے چاہیے اس کے علاوہ بھٹے جو ہیں وہ ہماری حکومتوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان کو زگ زگ ٹکنالوجی پر شفٹ کیا ہے جس سے کہ یہ سموک جو یہ پیدا کرتے ہیں وہ اس کی آدھی پروڈکشن ہو گئی ہے اس سے بھی فرق پڑا ہے اس کے علاوہ درخت لگائے جائیں درخت ہماری ہوا کو پیوریفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ سڑکوں پر کام ہو جائے اور اس کے علاوہ الیکٹرک کارز استعمال کی جائیں اور الیکٹرک بسز آہستہ آہستہ اس کا رواج دیا جائے کیونکہ وہ دھوہ ہی نہیں چھوڑتی اور جو بھی گاڑی زیادہ خراب ہے دھوہ چھوڑ رہی ہے اس کو ٹریفک پولیس کا کام ہے کہ وہ اس پر کام کرے اور ان کو در سڑک پر نہ آنے دیں اب ہمیں اس میں بچنے کے لیے سماغ میں کیا کرنا چاہیے جب بھی سماغ کا سیزن ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر انڈور رہیں یعنی گھروں میں یا آفیسز میں زیادہ رہیں اور باہر کھلی فضاء میں زیادہ نہ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں تاکہ باہر کے ذرات کا اثر آپ کے کمروں میں کم سے کم ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی باہر نکلیں تو فیس ماسک پہن لیں اگرچہ اس سے مکمل وہ تو نہیں اور گاؤگلز بھی آپ لگا لیں اس سے مکمل اس سے بچاؤ تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی کافی حد تک اس سے فرق پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آؤٹڈور ایکسرسائزز نہ کریں یعنی باہر فضاء میں ایکسرسائز نہ کریں جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ زیادہ تیزی سے سانس لینے لگیں گے اور ناک کی بجائے مو سے سانس بھی لیں گے تو اس سے یہ زہریلے اثرات زیادہ مقدار میں آپ کے اندر جائیں گے اس کے علاوہ جب بھی باہر سے آئیں تو اپنے آنکھوں کو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے کو اپنے موں کو پانی سے دھوئیں اور اگر آپ غور کریں تو یہی باتیں ہیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وضو کرتے ہوئے تو اگر دن میں پانچ دفعہ ہم یہ دھوئیں تو اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا اور اس کے علاوہ میڈیکل جو ہم سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نارمل سیلائن یعنی یہ گلاس پانی لے کر اس میں آدھی چمچ نمک ڈالیں اور یہ سیلائن بن جائے گا اور ایک سرنج لے لیں اس کی سوئی اتار کے تو سرنج سے اس کو بھریں اور ناک میں اس کو پریشر سے ڈالیں تاکہ وہ ناک اچھی طرح اندر سے اور آنکھوں کو بھی دھوئیں تو یہ بار بار کرنے سے آپ اس کے اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ جب یہ سموک کا سیزن ہوگا اور آپ کے جسم پہ اس کے اثرات ہوں گے تو انفیکشن یعنی جراسیم جو ہوا میں موجود ہیں اور آپ مارے ناک اور گلے میں موجود ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اور ہمیں مختلف قسم کی انفیکشن شروع ہو جاتی ہیں سائنوسائٹس ہے یا ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو اس کے لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی علامت جو ہیں وہ آپ کے اختیار سے باہر ہیں یعنی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پھر ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے تو آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو پر دوبارہ ملکات ہوگی خدا حافظ